موسکو سے اپنے قبضے میں لینا ہی ان کا مقصد ہے جرمنی کی نیوز ایجنسی ڈی پی اے کے مطابق موسکو کے پاس فوج کے ایک سالانہ پروگرام میں موجود پتن نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہا کہ پیپلز ریپبلک آف ڈونیٹسک اور لوہانسک میں روسی فوج بہتری سے کام کر رہی ہے اور اپنے مقاصد کو پورا کر رہی ہے کریملن ویب سائٹ کے مطابق پتن نے موسکو اسٹیٹ کے آڈینٹ سوو زلے کے پیٹریورٹ پارک میں انٹرنیشنل ملٹری گیمز ٹونٹی ٹونٹی ٹو اور آرمی دوہزار بائیس انٹرنیشنل ڈیفنس انڈسٹری فورم کے اناغوریشن میں حصہ لیا اس موقع پر تقریق کرتے ہوئے پتن نے کہا کہ کئی روسی فوجی ہتھیاروں نے غیر ملکوں پر بڑھت بنا لی ہے خاص طور سے بہترین سٹیک ہتھیار روبوٹکس اور میزائل ڈیفنس سسٹم کے میدانوں میں پتن نے کہا کہ روس نئے ہتھیاروں اور ایکوپمنٹس بنائے گا اور بینہ کسی بہدباؤ اور برابری کی بنیاد پر سرگرم طریقے سے کوپریٹ کرے گا ساتھی روس اپنے دوستوں اور پارٹنرز کے ساتھ جوائنٹ فوجی ایکسرسائز جاری رکھنے کی بھی وقالت کرتا ہے انہوں نے زور دے کر کہا کہ پیچیدہ جنگی ٹریننگ مشن تیار کرنا فوجی مہارت اور کمان کی کوالیٹی بڑھانا اور فوجوں کے بیچ سٹریٹیجک تالمیل بڑھانے کے لیے بہت اہم ہے اسی بیچ ریڈیو چین نے خبر دی ہے کہ ولادمیر پتن نے کہا ہے کہ روس لیٹن امریکی ایشیای اور افریقی ملکوں کے ساتھ تاریخی طور سے مضبوط دوستی والے اور قابل بھروسہ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے اور سہیوگیوں اور بھاگیداروں کو ہتھیار توپخانے بختربند گاڑیاں لڑاکو جہاز اور ڈرون سمیت جدید ہتھیار مہیا کرنے کو تیار ہے ادھر یوکرین کی راجدانی کیف سے خبر ہے کہ ولادمیر زیلنس کی سرکار نے روس پر الزام لگایا ہے کہ وہ یوکرین میں خونی کھیل کھیل رہا ہے اور جنگی جرائم کو انجام دے رہا ہے جبکہ پتن کا دعویٰ ہے کہ ان کا مقصد بس یوکرینی نیشنلسٹ سے ڈون باس علاقے کو صاف کرنا ہے پتن نے فروری میں یوکرین میں روسی فوجی آپریشن شروع ہونے کے بعد دنیا کے بہت سے ملکوں کی مخالفت کا سامنا کرتے ہوئے لہانسک اور ڈونیٹس کو آزاد ملکوں کے طور پر قبول کیا تھا ریڈیو چین کے مطابق کل ہوئے اس فوجی کاریکرم میں روسی ٹینکوں اور میزائلوں کی بھی نمائش کی گئی اس پر پتن نے روس میں ہتھیار بنانے والی کمپنیوں کو سراتے ہوئے کہا کہ انہی کی بدولت روسی فوج جدید ہتھیاروں سے لیس ہے جو انہیں لڑائی میں جیت دلاتے ہیں ریپورٹس میں کہا گیا ہے کہ روس کے اس فوجی پروگرام میں تقریباً ستر ملکوں نے حصہ لیا ہے اس موقع پر پتن نے یہ بھی کہا کہ روس ایسے کئی ملکوں اور علاقوں کا پارٹنر ہے جنہوں نے امریکہ سے ڈرے بینا اپنی بہادری دکھائی ہے آپ کو بتا دوں کہ روس نے چوبیس فروری سے یوکرین میں ایک خاص فوجی آپریشن شروع کیا تھا جسے ویسٹرن ملکوں نے بے وجہ بتایا ہے اس کے نتیجے میں ویسٹرن ملکوں نے موسکو پر کئی سخت پابندیاں لگائی ہوئی ہیں روس اور یوکرین کے بیچ اس جنگ میں یوکرین کو امریکہ کا ساتھ ملا ہے اس لیے پتن نے فورم میں امریکہ کا ذکر کیا امریکہ نے یوکرین کو سپورٹ کیا ہے امریکی فورنڈ منسٹر انٹینی بلنکن نے کہا ہے کہ یوکرین کے لوگوں کے لیے ہماری دوستی نہیں ڈگمگائے گی اور ہم یوکرین کے ساتھ ایک جٹھ ہیں اس سے پہلے بھی یوکرین پر روس کے حملے کی مضمت کرتے ہوئے بلنکن نے کہا تھا کہ امریکہ یوکرین کو اپنی حفاظت کے لیے ہتھیار مہیا کرنا جاری رکھے گا میڈیا سٹار ورلڈ لگاتار نظر بنائے ہوئے ہیں آخر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دوانا نہ بھولیں اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی خبر آپ کو صحیح وقت پر مل سکے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت گلوبل نیوز کا یہ اپیسوڈ آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تینکیو دنوار شکریہ جائے بھارت جائے ہند میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو لکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھن وڈیفکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھے لگے تو اپنے واتس اپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹیوٹر ایک آنٹ پر ضرور شیئر کریں